بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایمان پی ٹی آئے کی خواتین اپنے لیجر عمران خان کی طرح دلیر ہیں ڈاکٹر زرکا انہوں نے پارلیمنٹ میں بہت اہم سوال پوچھے جس کا جواب کم از کم پارلیمنٹ میں نہیں تھا میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اگر ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے تو بیرونی اڑانے کیوں جو سیف اللہ نیازی کے ساتھ ہوا وہ کہاں ہوتا ہے پارلیمنٹیرینز اگر سکتی نہیں کرتے تو کون کرتا ہے کل تک جو چوڑ تھے آج وہ بہترین کیسے پرائیمنسٹر تو کوٹ جائے آرمی کے لوگ کیوں نہ جائیں کہاں ہے تحریک لبیک فرانس کے صفیر کو وزیر آزم جپیاں ڈال رہا ڈنڈے کب اٹھاؤ گے مالکان کہتے ہیں یہ فلیٹس ہمارے ہیں قانون کہتا ہے نیب اس کو ثابت کرے مارچ میں بجلی تھی اپریل میں غائب ہو گئی کیوں مجھے بتایا گیا ہے کہ سینٹ میں آپ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں آپ وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو اور جگہ آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں تو میرے چند سوال ہیں جی کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب ملک میں اس قدر آفت آئی ہو آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ ہر جگہ یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دیفولٹ کرنے والے ہیں تو کس بیسز کے اوپر ہمارے حکمران چارٹر فلائٹس کر کے ان کو جی ایف کینیڈی ائرپورٹ پہ جہاں ایک ایک گھنٹے کے پیسے دینے پڑتے ہیں وہاں چارٹر فلائٹس کھڑی ہوتی ہیں ہفتے پورے کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ کیسے امریکہ کے نیو یارک میں سب سے مہنگے ہوتیل میں جا کے ہماری جو لیڈرشپ ہے ہمارے ملک کی جو حکومت ہے جس میں ستر سے زیادہ عرقین ہے وہ وہاں جا کے کس جواز سے رہتے ہیں جہاں ایک رات کا ہزار ڈالر سے زیادہ کرایا ہوتا ہے جہاں اور چار ہزار ڈالر سب سے کم جونئر سویٹ کا ہے وہاں جو پریزیڈنشل سویٹ ہے اس کے دس ہزار ڈالر ہیں سر یہ پلازا ہوتیل ہے تو سوال یہ بدہ ہے کہ یہ سوال کا جواب ہمیں کون دے گا یہ کہاں ہوتا ہے کہ جتنی ہم مضمت کر سکیں سیف اللہ نیازی صاحب کے ساتھ جو ان کے گھر پہ ہوا مجھے بتا دیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ ایک انوسنٹ آدمی جس کے گھر سے کچھ نہ نکلا ہو مجھے بتا دیں وہاں سے کیا نکلا کس وارنٹ کے تحت وہ جو کاغذ انہوں نے ان کو واتس ایپ پہ دکھایا اس کے تحت جس طرح سے انہوں نے ان کے اوپر یہ حملہ کیا اور جس طرح سے ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز پہ ہوا ہے یہ کہاں ہوتا ہے اس کی ذمہواری کون لیتا ہے کل ہمارے اونرابل لیڈر آف دہ ہاؤس نے کہا کہ وہ اور ہمارے انٹیریر منسٹر وہ دو لوگ ہیں جو جب بھی کوئی سختی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سختی نہ کرو تو سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ کون کرتا ہے سر اس ملک میں کون لوگ ہیں جو یہ جبر کرتے ہیں جو یہ سختی کرتے ہیں جب ہماری سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں مت کرو تو سر یہ کون کر رہا ہے ہمیں اس کا جواب چاہیے ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے وہ کون ہے جو کہ اس قسم کے ہمارے سٹنگ پارلیمنٹیرینز کے اوپر اس قدر ظلم ڈھاتے ہیں اور اس کی ذمہ واری بھی کوئی نہیں لے رہا سر جو کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کیا نہیں تو سر کون کر رہا ہے اس کا جواب ہمیں چاہیے یہ جواب ہم لے کے یہاں سے اٹھیں گے سر کیونکہ یہ باتیں بڑی آسان ہیں مگر فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بات کوئی نہیں کر رہے دیتا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک دن وہی آدمی برا ہوتا ہے مثلا موسن داور صاحب کو پروف کیا گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہیں اور آج وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا سر یہ کیسے ہوتا ہے ایک دن اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ میں چور ہوں چار دن کے بعد مجھے کہا جاتا ہے نہیں میں چور نہیں ہوں سر یہ کہاں ہوتا ہے یہ کہاں ہوتی ہیں یہ باتیں ہیں جہاں ایک دن جو غلط ہے اگلے دن وہ صاف ہو جاتا ہے ساری آپ کی کوٹس کہہ دیتی ہیں یہ ٹھیک ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو مان لیں کہ جو کالا ہے وہ سفید ہو گیا جو دھندا خراب ہے وہ دھندا صحیح ہو گیا سر یہ کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیے اور یہ کون کرتا ہے ہمیں اس کا جواب چاہیے سر ہمیں یہ بھی جواب چاہیے کہ اس ملک میں یہ یہی پہ ہوتا ہے کہ یہاں پرائم منسٹرز کو تو روندا جاتا ہے سر ہر روز ان کو آپ کوٹس میں بھلاتے ہیں لیکن سر ہماری حکومت کے اداروں کے اور لوگ بھی تو ہیں جن کے اوپر کیسز ہوتے ہیں سر وہ کیوں نہیں آتے عدالتوں میں سر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے ملٹری بیوراکریسی کے لوگ ہمارے ملک کے وہ کیوں نہیں آتے سر عدالتوں میں کیوں نہیں ان سے پوچھا جاتا سر یہ سوال تو بنتے ہیں اور سینٹ میں ہی بنتے کیونکہ یہاں تو بات کی جا سکتی ہے تو سر یہ سوال ہیں اصلی جن کا جواب چاہیے اور یہ جواب کون دے گا حکومت نے تو کہہ دیا ہم نہیں دے سکتے تو سر ان سوالوں کے ہمیں جواب چاہیے اور جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ بری ہو جاتی ہے سر یہ بتائیے کہ ادھر چند ہی مہینے پہلے بہت بڑا اشیو تھا کہ ہم نے فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہو سکتے وہاں کے امبیسیڈر کو واپس بھیجو اور ایک ساد رزوی صاحب ہے جن کی بہت بڑی جماعت ہے جو سڑکوں پہ نکل آئی تھی سر وہ جماعت اب کہاں ہے اب ایمینیول میکرون صاحب کے ساتھ ہمارے وزیر آزم صاحب سر ان سے دستوگرے باؤں رہے سر یہ کہاں کل یہ غلط تھا آج یہ صحیح ہے اور وہ لوگ جو اس کے لئے کھڑے ہوتے تھے وہ کہاں ہیں سر وہ کہاں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں جن کے ہم نام نہیں لے سکتے جن کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں ڈا ریک کے کال فون آئے گا یا میرے گھر پہ بھی ریڈ ہو جائے گا سر یہ کس قسم کا نظام ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے سر یہ سر اور ایک اور سوال بھی میرا ہے کہ سر جو لوگ آپ نے ٹرائے کیے ٹیسٹ کیے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا جنہوں نے آ کے بیانے حلفی دئیے کہ ہم نے یہ منی لانڈرنگ کی تھی ہدیبیا پیپرز ملز کے حوالے سے اس میں کازی فیملی کا یہ رول تھا ہمارا یہ رول تھا سر ایک دن وہ بیانے حلفی دیتے ہیں سب کچھ ایکسپٹ ہو جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ تو میں نے انڈر ڈیوریس دیا تھا اور وہی والی بات کہ وہ وزیر آزم کے جہاز میں باہر جاتے ہیں وزیر آزم کے جہاز میں کل واپس آ جائیں گے اور ہم سب ان کو ایکسپٹ کر لیں گے سر یہ کیسے ہوتا ہے سر یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ آپ پہلے کہیں یہ غلط ہے پھر آپ پوری قوم بائیس کروڑ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کل غلط تھا یہ آج صحیح ہے سر یہ کیسے کر سکتے آپ ہم انسان ہیں ہم کوئی روبوٹ تو ہے نہیں کہ پہلے آپ ہمیں سبق دیں کہ یہ جھوٹ ہے پھر آپ ہمیں سبق دیں یہ سچ ہے سر اس طرح نہیں ہو سکتا آپ نہیں ہوگا اس طرح کیونکہ ہم سوال کریں گے ہمارا کام ہے ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں سر وہ لوگ سر کل جو لیکس ہوئی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے سر جن کے بیچ میں یہ باتیں ہیں کہ ہندوستان سے آپ پاور پلانٹس کے حصے منگوارے ہیں سر سیکیورٹی بریچز ہو رہی ہیں سر آپ کی لیکن وہ سب ٹھیک ہے کیونکہ وہ کوئی ہم سے کہتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے سر یہ کیسے ہوتا ہے پاکستان کے سارے معاملات سر پاکستان میں سیٹل نہیں ہوتے یا لندن میں سیٹل ہوتے ہیں یا نیو یورک میں سیٹل ہوتے ہیں سر سر یہ کیا ہے یہاں پہ اس قسم کی کھلواڑ ہے ہمارے ملک میں سر میری سمجھ سے تو باہر ہے اور اتنے میں تو بہت جونئر ہوں بہت ناسمجھ ہوں بہت آجز ہوں لیکن اتنے بڑے بڑے پارلیمنٹیرین سر ہم صرف باتیں ہی کریں گے کہ ہم کچھ کر بھی پائیں گے کیونکہ ہم سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں سر ہم اپنی کرسی بچانے کے لیے سب کچھ کھا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے زبانی تو کہہ دیا لیکن جب کرنے کا وقت آئے گا تو کوئی کچھ نہیں کرے گا میں تو سر میری آئیم اب آف ففتی میں تو یہی دیکھ رہی ہوں کہ روزانہ یہی ہوتا ہے سر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سر مارچ میں بجلی تھی اپریل میں بجلی ختم ہو گئی ملک سے سر کیوں ختم ہوئی اس لیے کیونکہ لوگوں نے سولر پینل بیچ رہے تھے سر یہ کس قسم کا ملک ہے یہاں پر کس قسم کے مزاق ہوتے ہیں عوام کے ساتھ عوام کی بوٹیاں نوچنے کے لیے عوام کا خون پینے کے لیے اس ملک میں لوگوں کے اوپر اس قسم کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں آج سے چھ مہینے پہلے بجلی کا ریٹ اٹھارہ روپے یونٹ تھا سر اب پچپن روپے یونٹ ہے میرے گھر جو بل آیا ہے ستر روپے یونٹ مجھے پڑے سر یہ کس قسم کا ملک ہے یہ چھ مہینے میں ادھر کائی پلٹ گئی چھ فیصد آپ کی جی ڈی پی تھی آج آپ لیس تین وان پرسنٹ پہ بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر آپ کا ڈالر ایک ساتھ ستر اسی پہ تھا اب دو سو چالیس کو ہاتھ لگا رہا ہے اور ہم کچھ کہنے ہی رہے سر سب لوگوں کے کیا ذہن ہم نے وہ واش آؤٹ کر دیئے سب کا سوفٹ ویئر ری سیٹ ہو گیا ہے جو کوئی کچھ ہر بات کو غلط کو صحیح کہتا ہے اور صحیح کو غلط کہتا ہے سر یہ کس قسم کے لوگ ہیں ہم اور کس قسم کا ملک ہے ہمارا سر آخری بات یہ ہے کہ سر یہ موروسی سیاست کیا ہے سر جن لوگوں کے بچے پیدا پاکستان میں ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں نہیں ہم پہ پاکستان کا کوئی لاغو نہیں ہوتا لیکن ہماری اربو روپے کی جو جہدادیں ہیں وہ پاکستان سے پیسہ گیا ہے سر یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ہم ان کو کیوں لیڈر ایکسپٹ کرتے ہیں سر جن کو اردو نہیں آتی جن کو ہمارے جنہوں نے زندگی میں ایک دن کوئی کام نہیں کیا ہوتا ان کو ہم لا کے سامنے تخت پر بٹھا دیتے ہیں اور کیا سر پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں کوئی صاف ستھرا بندہ نہیں ملا تھا ہمیں کہ عمران خان صاحب کو ریپلیس کرنا تھا تو چلو ان کا ایک دسویں حسائی کوئی لے آتے کوئی دیاندار آدمی سر ہم نے ایسے لوگ کیوں لائے جن کو پوری دنیا میں جدہ جائیں لندن جائیں ان کو وہاں آوازیں پڑھیں گے اور آج ہمارے فاضل یہاں پہ بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا ارے بھائی لوگوں کی فریڈم آف سی سپیچ پاکستان میں تو آپ نے بند کر دی آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں لوگ ہماری مرضی کی باتیں کریں سر یہ کیسے ہو سکتا ہے سر پچھلے جب ہمارے پچھلے پرائے مینیسٹر صاحب جو مفرور ہوئے میں کئی سالوں سے دل کے پتہ نہیں کون سے پلیٹلیٹس کے مسئلے سے جو ابھی تک داکٹر کو ملنے نہیں گئے وہ جب گئے تھے یونائیٹی نیشنز تو اپنے گرانچلڈرن کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے سر اب جو ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل پرائے مینیسٹر صاحب ہیں وہ بکنگم پیلیس گئے ہماری اپنی اصلی کوین الیزبت کے ان کے فیونرل پہ تو سر ان کے ساتھ کون تھا آپ کو پتہ ہے سر ان کے ساتھ ان کی بہو تھی سر یہ ہمارے حالات ہیں کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا عوضہ ہے یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے پرائے مینیسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ذاتی کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں سر یہ بہت ظلم ہے اور یہ ہمارے سوال ہے اور سر آخری سوال سر ابھی پچھلے ہفتے یہاں پہ انٹرنیشنل انسٹیچوٹ آف سٹیٹیجک سڈیز کا تھنک ٹینک آیا وا تھا سر انہوں نے اس میں چھے بریٹش ڈیلیگیٹس تھے اور ایک امریکن ساپ تھے سر ان کی ساری باتوں کے وہ ہم سے قرید رہے تھے کہ ہندوستان نے جب تم پہ براہموس پھنکا تو تم نے اس کو اگر وہ تمہارے کسی ہسپتال پہ گرتا تو تم اس کو کیسے ڈی ایسکلیٹ کرتے سر میں نے ان سے سوال کیا کہ زیادتی کرے ہندوستان اور ڈی ایسکلیٹ کرے ہم یہ کہاں کی منتق ہے تو جب انہوں نے کہا یہ آپ کا خیال ہوگا ہمارا نہیں ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اس بات پہ آ رہے تھے کہ آپ کا نیوکلئر بوم ہے اور آپ لوگ ارسپونسبل ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس نہ تو فائنانشل سیکیورٹی ہے نہ ایکنومک سیکیورٹی ہے تو اگلے سال جس روش پہ ہم جا رہے ہیں اس روش پہ آپ اس کا انتظار کیجئے کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی پچھلی تو گئی اب جو اگلی گلوبل ہم نے امپورٹڈ حکومت کے نام پہ رجیم چینج پہ جو ہم نے لیے میں ہیں لوگ یہ ہمارا آخری جو ایک حربہ ہے اس کو بھی لینے جا رہے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر